الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد و عراء آلی و صحبی اجمائین و معافات محترم دوست و بزرگ و بھائی و السلام علیکم و رحمت اللہ آج کل سوشل میڈیا پر انسان کی انہیں انجینئرنگ کے بارے میں ایک بات چل رہی ہے یعنی انسان کی انجینئرنگ کیسے ممکن ہے یا اس کی انجینئرنگ اسطلاح کیسے ممکن ہے کہ جس سے اس کا بدن بھی سمر جائے اس کی روح بھی سمر جائے اور وہ ابدی طور پر امن و آج کی سکون و اتمنان کی دولت کو حاصل کر سکے تو انڈیا میں خاص طور پر جو یوگی سادو یا سوامی قسم کے لوگ ہیں وہ اپنے پہلکاروں کو طرح طرح کی مشکیں بتاتے ہیں تو بھی ایسے کرو آپ یہ یودہ کی مشک اختیار کریں تو اس سے آپ کو یہ کچھ حاصل ہوگا یا یوں کریں تو آپ کو نروان اثر ہو جائے گا یا آپ کا دل اور بدن سمر جائیں گے یا آپ کو دنیا میں کامیابی و کامرانی اثر ہو جائے گی بہت یوگی قسم کے لوگ انہیں سانس کی مشکیں بتاتے ہیں تو ان کے جو پہلکار ہیں وہ ان کو اختیار کرتے ہیں اور ان کے بارے میں وہ اپنے ان یوگی حضرات کے بارے میں طرح طرح کی اقائد رکھتے ہیں انہیں پر اثرات طاقتوں کا مالک سمجھتے ہیں تو اسلام اس بارے میں جو ایک حل پیش کرتا ہے وہ ایسا بہترین حل ہے کہ جو دنیا کے کسی بھی مذہب یا مک پہ فکر نے پیش نہیں کیا اور اس پر چل کر انسان کی اندرونی اصلاح جس سے کہ اس کا دل سمر جائے اس کے بدن کے روح کے تمام لوگ دور ہو جائیں اور وہ دائمی طور پر شکوم و تمینار کی دورت کو اثر کر سکے تو ایسا صرف دین اسلام میں ممکن ہے جو ان طریقوں سے بدرجہ بہتر ہے جو کہ یہ لوگ سادو یا گروہ قسم کے لوگ لوگ کو بتاتے ہیں تو میں انشاءاللہ اس ویڈیو میں اسلامی نظریہ کی روح سے اس وارت پر روشن ڈالوں گا کہ وہ کون سے حصول ہیں جن پر چل کر انسان کی اندرونی اصلاح ممکن ہے اور وہ دینی و دنیاوی طور پر کس طرح امن سکون آفل کر سکتا ہے تو دین اسلام میں جو اصلاح کا محور ہے وہ انسان کا دل ہے قرآن پاک میں کئی مقامات پر دل کو مخاطب کیا گیا ہے اور اس میں قابل غور بات یہ ہے کہ دل سے مراد دو قسم کی چیرے ہیں ایک تو وہ گوش کا ٹکڑا ہے جو کہ انسان جسم میں موجود ہے جس کا کام پورے جسم کو خون سپرائی کرنا ہے خون پاک کرنا ہے اس کا کام یہ ہے اور جس دل کو یہاں مخاطب کیا گیا ہے وہ انسان کا اپل و شروع ہے اپنے نفع محسن کو سمجھنے کی طاقت ہے جس سے ضمیر بھی کہا جاتا ہے تو اصل میں وہ دل جسے اکل شروع کر جاتا ہے جس میں اپنے نفع نقصان کی چیزوں کو سمجھنے کی صلاحیت ہے اور جو اپنے پورے جسم کو کنٹرول کرتا ہے اس سے وہ دل برات ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے اعرود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افلا یہ طب دل برود القرآن اما اللہ قلوب نفعالوها کیا یہ لوگ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے اور کیا ان کے دلوں پر تالے لگ گئے ہیں دوسری جگہ ارشاد ہم آیا اعرود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افلا بیسیروا فی الارض فتکونا لہم قلوب یاکرون بہا او آدان یسمعون بہا فا انہا لا تعمل افسار ولیکن تعمل قلوب اللتی فی السدور صلق اللہ الرحیم کیا یہ لوگ زمین پر چلتے فتہ نہیں ہیں اور ان کے دل ہیں مگر وہ یہ لوگ سمجھ نہیں رکھتے یا ان کے کار ہیں مگر وہ سنتے نہیں ہیں کیونکہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی بڑھ کے دل اندھے ہوتے ہیں جو کہ سینوں میں ہیں فرمائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے علا وئین فی الجسد مرغتن اذا صرحت صرح الجسد کلہو و اذا فسدت فسد الجسد کلہو علا وحی القلب وحی القلب متفق مالی آپ نے اشارت ہم آیا کہ جان لوگ کہ جسم میں ایک ٹکڑا ہے اگر وہ صحیح ہے تو تمام جسم ہی صحیح ہے اور اگر اس میں کوئی فساد آ گیا خراب ہو گیا تو تمام جسم ہی اس میں فساد آ گیا جان لوگ کہ وہ دل ہے وہ دل ہے وہ دل ہے محسن دوست و بزرگو بھائیوں میں عزی کر رہا تھا کہ دین اسلام جس چیز کو مخاطب کرتا ہے وہ انسان کا دل ہے یعنی وہ اکل و شعور اور ضمیر ہے جسے اپنے برے بھرے کو سمجھنے کی کا استعار بھی ہے اور کسی ایک راستہ کو استعار کرنے کا کی طاقت بھی ہے اشار باری چارہ ہے کہ ہم نے انسان کے ضمیر میں اس کی نیکی ونی کو انہام کر دیا ہے یعنی انسان اللہ تعالی کی عطا کردہ روشن سے اس بات کو وہ خوبی سمجھتا ہے کہ کونسی چیز صحیح ہے کونسی چیز غلط ہے اس کا ثبوت یہ ہے کہ اگر آپ کسی بھی انسان سے پوچھیں چاہے مسلمان ہے ہندو ہے سکھ ہے کہ کسی اور مدر سے تعلق رکھتا ہے آپ اس سے پوچھیں کہ بھائی یہ بتاؤ کہ چوری کرنا غلط قابی کرنا جھوٹ بولنا کسی پر تقریب دینا کیسا ہے وہ فوراً ملا تعامل یہ کہے گا کہ سارے کام ہی غلط ہیں نہیں کرنے چاہیے وہ اس سارے کی جواب میں کبھی یہ یہ نہیں کہے گا کہ بھائی میں نہیں جانتا کہ چوری کرنا کیسا ہے کسی کو تقریب دینا کیسا ہے یا غلط قابی کرنا کیسا ہے تو میں اپنے ایسا کروں گا کہ میں اپنے کسی مذہبی پیشوار کے پاس جاؤں گا اس سے پوچھ کر بتاؤں گا یہ میں سوڑا کتاب کو دیکھوں گا کہ پتہ چلے کی یہ کام کیسے ہیں ایسا ہر کے دن ہی کہے گا فوراً اس جگہ یہ بات بچائے گا یہ کام غلط ہے کہ ردوں سے پوچھے جائے کہ عبارت کرنا واضح کی شدمت کرنا سچ بولنا اور کسی کی شدمت کرنا کیسا ہے فوراً یہ کہے گا تمام کام صحیح ہیں اور کرنے چاہیے تو یہ اس بات تثبوت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو نیکی اور بدی کی ایسی روشنی اتا کی ہے جس سے بلے بلے کو اچھی طرح سمجھ سکتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ انسان کا جو ضمیر ہے وہ انسان کو ٹوکتا ہے کیونکہ اسے اپنے مرے بھرے کو سمجھنے کی طاقت ہے لیادہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ طاقت سے وہ انسان کو ٹوکتا ہے اگر وہ غلط کام کتا ہے اس کی ٹوکتا ہے تو نے یہ کام کیا ہے اگر اس نے کوئی بھی غلط کام کیا کسی کے ساتھ سنا کری وغیرہ جوٹ بولا کسی کو تقلیب دی اس کا ضمیر بے چین رہتا ہے وہ یا زبان حاصل سے کہتا ہے کہ تم نے یہ کام کیوں کیا ہے کہ تم نے یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا اس کا ثبوت حضیٰ شریف میں افرمیر نبی پار رسم سے کسی شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گناہ کی نشانی کیا ہے آپ نشان ہماری گناہ یہ ہے کہ وہ تیرے دیل میں کھٹکے اور اس بار سے خوف صدا ہو کہ لوگ میرے اس حرکت پر مترے ہو جائے اطلاع پارے اس بار کا ثبوت ہے کہ جس شخص کا ضمیر زندہ ہے جب یہ جو غلط کام کرتا ہے تو اسے ٹوکتا ہے پھر بات دفعہ یہ مشاہدہ کی بات ہے کہ ضمیر کی چوبن ضمیر کا ٹوکنا اس قدر شریف ہوتا ہے کہ وہ انسان اپنے آپ کو قانون کے حوالے کر لیتا ہے اسے چہر نہیں آتا اور یہ بات اکثر مشاہدہ میں آئی ہے کہ کوئی مجرم آدمی ہے اس نے اپنے آپ کو چھپایا ہوا ہے بل اس کا ضمیر اسے چین ہی لینے لیتا اور وہ خود کو قانون کے حوالے کر لیتا ہے پھر اسے چین آتا ہے کہ جیسا کیا ویسا اس کا بدلہ اسے ملے گا میں نے یہ کر رہا تھا کہ قرآن حدیث کی روشنی میں اگر انسان کا دل صحیح ہے تو اس کا تمام جسم صحیح ہے اس کی اندرونی انجینئرین شرم اسی طریقہ سے ممکن ہے اس کی اندرونی اصلاح اسے اپنے آپ کو اندرونی طور پر صحیح کرنے کا اس سے بہتر طریقہ اور کوئی نہیں ہے کہ اپنے دل کو اپنے ضمیر کو اپنے اقل و شعور کو صحیح کر لے اسی بھو اس کی بقا ہے اسی طرح وہ عبدی اور دائمی طور پر کامیابی و کامرانی سے ہم قرار ہو سکتا ہے اور سکون اتمنان کی دولت حاصل کر سکتا ہے یہ اشارت والی تعالی ہے کہ من عطاللہ و کر بن سلیم کہ جو آنمی روز قیامت اس طرح اللہ تعالی طرح سے ملاقات کرے گا اس کا دل صحیح و سالم ہے قلب سلیم یعنی صحیح سالم ہے کس طرح سے برے اقائد سے برے آمان سے برے خیالات سے اس کا دل صحیح و سالم ہے یعنی اس کا دل کفر و شرق کی گندگی سے پاک ہے اس کا دل ہر طرح کی بدعات وغیرہ یا غلط کام یا خلاف شرع و کام اسے پاک ہے اس کے دل میں اللہ کی محبت بھری ہوئی ہے اور وہ آدمی خلوص نیت سے اس بار کا تعریب ہے کہ میری اصلاح ہو جائے دنیا میں بھی آخر میں بھی تو یہ سب سے بہترین طریقہ انسان کی اندرونی اصلاح یا اندرونی اگینرین کے لئے ممکن ہے اس طریقہ وہ چڑے گا اسے دائمی طور پر کامی باثر ہوگی اور وہ جو لوگ بتاتے ہیں کہ وہ ایسے مشکل کریں یہ روحیت ہے یعنی اس طرح وقتی طور پر تو انسان کو سکون مل سکتا ہے مگر دائمی اور ابھی طور پر جو سکون اتمنان کی دولت ہے وہ صرف دین اسلام میں ہے انہوں کا دعا ہوں اور آپ کو اچھے حمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے خاتمہ ایمان پر فرمائے ہمارے رینہ ایجر بلال مبی موسیقی موسیقی